ایک عرصے سے ہم یہ بات بار بار بتلاتے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ان مسنون دعاؤں کے صرف اخروی اور آخرت کے فوائد ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے دنیاوی منافع اور فوائد بھی بے شمار ہیں کتنی شاندار دعا ہے اور کتنا آسان ترین عمل ہے کہ کوئی آدمی کسی چھوٹی بڑی مرض میں مبتلا کسی کو دیکھے ہلکی بھلکی تکلیف سے لے کر اللہ بچائے کینسر، ہیپٹائٹس، شوگر، ان جیسی موزی، امراض اور بلاؤں کو بلاؤں میں بھی مبتلا کسی کو دیکھے اور ساتھ میں دیکھتے ہی یہ دعا پڑھ لے ضروری نہیں ہے کہ یہ دعا اس کو بھی سنائے خود ہی آہستہ سے پڑھ لے مخاطب اسی کو کریں یہ کسی ظاہری عیب میں مبتلا شخص کو دیکھے اللہ بچائے کوئی اندہ ہے، کوئی اپہج اور لنگڑا ہے، کوئی ماتو اور بے وقوف مجنون ہے یا اللہ بچائے کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہے کسی چھوٹے بڑے گناہ میں مبتلا ہے وہ شخص یہ روحانی مرض ہے کوئی زنا میں مبتلا ہے، کوئی چوری میں مبتلا ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی ظاہراً اللہ کا نام فرمان ہے، کوئی خفیہ گناہ کرتا ہے اس کو دیکھ کر بس دلی دل میں ایک مرتبہ یہ دعا بندہ پڑھ لیا یعنی کسی ایسی جسمانی یا روحانی کراہت میں، تکلیف میں مبتلا کو دیکھے اور سمجھے کہ مجھے اس حال میں نہیں ہونا چاہیے تو فوراً یہ دعا پڑھ لے اور وہ یہی دعا تھی اور وہ یہی دعا تھی الحمدللہ اللہ ذی عافانی من مبتلا کبی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا کوئی اچھی دوائی ہم سنیں نا، اچھے ڈاکٹر کی اچھی بات صحت کے لئے مفید ہے، بیماری کا علاج ہے، بیماری سے بچاؤ کا ذریعہ ہے تو ہم فوراً اس کا انتظام کر لیتے ہیں اور فوراً اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور اپنا لیتے ہیں کتنے سچے اور پاک پیغمبر کے ارشاد کی بات ہے کتنی پکی اور مضبوط بات ہے ہم ایسی باتیں سن کر وہ عمل کے اس احتمام کے درجے میں نہیں اترتے جس درجے میں ہمیں اتر آنا چاہیے اس لیے کہ ڈاکٹروں کی بات تو غلط ہو سکتی ہے ہزاروں نہیں، لاکھوں ان کے ٹیسٹ، لیوارٹریاں، ان کی تشخیصیں غلط ثابت ہو گئیں قربان جائیں اپنی شریعت، اپنے دین، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یہ کبھی بھی جوٹھی نہیں ہو سکتی ان کے نتائج کنفرم ہیں ان میں جھوٹے ہونا کا امکان ہی نہیں اس لیے کہ ایسی پاک ذات کے ارشادات ہیں جن کا براہ راز تعلق وہی سے ہے بولی وہی سے رہے ہیں اللہ کے کہلوانے سے کہہ رہے ہیں اللہ کے بلوانے سے بول رہے ہیں وہ اپنی منشہ سے کچھ نہیں فرما رہے ہیں کہ خدا نے اس پر ایسا کرم برسا دیا اب اس کو یہ بلا نہیں لگ سکتی اس کو یہ مصیبت نہیں لگ سکتی یہ دعا تو ایسی دعا ہے ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے اپنے گھر والوں کو سکھانی چاہیے اپنے دوستوں کو بتانی چاہیے مفت میں لاکھوں کروڑوں جو لوگوں کے ساری کی ساری جہدادیں دواؤں اور علاجوں پر لگ جاتی ہیں کئی امراض ایسی ہیں اللہ بچائے لوگ کہتے ہیں پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے مرض بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن بندہ ٹھیک نہیں ہوتا اور کتنی مفت سی چیزیں ہیں اسلام میں داخل ہونے سے دین پر عمل کرنے سے انسان کو راحت آخرت اخروی نہیں راحت دنیاوی بھی نصیب ہو جاتی ہے انسان بڑی ہی پرعافیت زندگی گزارتا پھر رہا ہوتا ہے اور بڑی ہی شاندار اس کی زندگی رواں دواں ہوتی ہے اللہ محسوس ہے یہ دعا پہلے دیا کرتے تھے نا ہاں تے دیا کریں الحمدللہ اللہ اللہ ذی عافانی مم مبتلاک بھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا سارے ایک دعا میرے ساتھ بھی پڑھ لو الحمدللہ اللہ اللہ ذی عافانی مم مبتلاک بھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا یہ زندگی کا معمول بن جانا چاہیے زندگی کی گویا ایک میموں میں یہ بات شامل ہو جانی چاہیے کسی ظاہری باطنی روحانی جسمانی تکلیف کتاہی کمی میں کسی کو ہم مبتلا دیکھیں تو فورا اللہ کی جانب ذرہ سا رجوع کھل لیں اور دل سے اس دعا کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جسمانی راحتیں بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں روحانی راحتیں بھی عطا فرمائیں گے اولا خدوش شریف کے ساتھ کیا